ہیلو نمسکار السلام علیکم کیا حال ہے دوستو میں اکلاس خان راجستان اتحاس کو لے کر آپ کے سامنے بات کر رہے تھے اور راجستان اتحاس میں اپن بات کر رہے تھے ویر سی رومنی مہارانہ پرتاب کے بارے میں ویر سی رومنی مہارانہ پرتاب کے بارے میں دوستو اپن بات کر رہے تھے ویر سی رومنی مہارانہ پرتاب کے بارے میں چرچہ کر رہے تھے کہ میوار کا جو ساسک ہے اس میوار کے ساسک کا نام ہے دوستو مہارانہ پرتاب مہارانہ پرتاب جو ہے وہ میوار کے ساسک کا نام ہے اور میں بات کر رہا ہوں دوستو مہارانہ پرتاب کی ٹھیک ہے کچھ آج آپ کو ایک بہترین میں کچھ لائنیں پڑھ کر سناوں گا وہ دیکھتے ہیں ٹائم آنے پر سناوں گا میں آپ کو لائنیں تو ادھر میں بات کر رہا ہوں دوستو ادھر کون ہے بھئی اکبر تھوڑا سا میں یہ ادھر بنا لیتا ہوں ایک منٹ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ رہا آپ کا میواڑ اور میواڑ کا جو ساسک ہے وہ کون ہے دوستو مہارانہ پرتاب یعنی کہ اکبر نے لاہور کو رازدانی کب بنایا تھا پندرہ سو پچیاسی میں پندرہ سو پچیاسی میں اکبر نے لاہور کو کیا بنا لیا تھا بھئی رازدانی بنا لیا تھا اور اس سے پہلے جو رازدانی تھی وہ کون چی تھی دوستو فتیپر سیکری یہاں پہ بھائی صاحب کون بیٹھا ہے اکبر ہے چار ابھیان اکبر نے بھیجی کس کس کے نیترت میں بھیجے دوستو اکبر نے چار ابھیان بھیجے جو تھے وہ پہلا ابھیان جو لے کر آیا تھا وہ کون آیا تھا دوستو پہلا ابھیان لے کر آیا تھے جلال خاکورچی دوسرا ابھیان لے کر آیا تھا دوستو ٹوڑرمل تیسرا ابھیان لے کر آیا تھا بھگوان داس چوتھا ابھیان لے کر آیا تھا ٹوڑرمل لیکن آدھین تا شکار نہیں کی دوستو کس نے مہارانہ پڑھتا آپ نے اب سیدھی سی بات ہے یودہ تو ہو گئی ہوگا اکبر جو ہے دوستو یہاں سے چل کر آ جاتے ہیں بھائی صاحب اور یہ آ جاتے ہیں دوستو اجمیر اجمیر میں ایک درگ ہے اور اس کا نام ہے دوستو میکجین درگ یا اکبر کا دولت کھانا میکجین درگ یا اکبر کا قلعہ اسے بولتے ہیں میکجین درگ میں دوستو اکبر یودہ کے لئے ایک بہت بڑی سینہ کے ساتھ آ گیا ہے اور اکبر اب کہاں ٹھہرا ہوا ہے اکبر ٹھہرا ہوا ہے اجمیر میں میوارڈ کا مہارانہ پرتاب ہے دوستو مہارانہ پرتاب جو بیٹھا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے دوستو کمبلگڑ میں یا کی مہارانہ کی تیاریاں یودہ کی تیاری جو ہیں وہ کمبلگڑ میں چل رہی ہے اور اکبر نے جو یودہ کی تیاری جو پلاننگ کی ہے وہ کہاں پر کی ہے میکجین درگ اجمیر میں یہی پر دوستو مہارانہ پرتاب نے مانشن کو پردھان سینہ پتی بنایا اکبر بولا کہ جو مہارانہ پرتاب کے خلاب جو سینہ جا رہی ہے اس کا پردھان سینہ پتی جو ہے وہ مانسنگ رہے گا بھائی صاحب مانسنگ کی جیسے ہی گھوشنا ہوتی ہے کہ پردھان سینہ پتی مانسنگ ہے کچھ سینک جو تھے دوستو کچھ سینہ پتی جی تھے وہ ناراج ہو گئے اکبر سے بولے نا مہارانہ سا یہاں کام نہ چلے تھے مہارانہ مانسنگ نے پردھان سینہ پتی نہ بڑھاؤ کچھ نبی خان سینہ پتی جو تھا وہ تو چھوڑ کے چلائی گیا تھا بولے نہیں میں نہیں جاؤں گا کیوں کیوں سوچ رہے تھے وہ ایسا کہ کہیں راج پوت راج پوت ایک ساتھ نہ مل جائے راج پوت سا سا سکے در مہارانہ پرتاب ہے اور وہ در پردھان سینہ پتی بنایا گیا کس کو بنایا گیا ہے مانسنگ کا چھوہ کو اب دوستو اکبر نے کیوں بنایا اکبر نے اس لیے بنایا کیونکہ مانسنگ کہ کہیں نہ کہیں ٹیز تھی کہیں نہ کہیں دکھ تھا کس چیز کا دکھ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مانسنگ کی بیچ جتی ہوئی تھی تو مانسنگ ابھیان لے کر آیا تھا اور مانسنگ نے یہ بات اکبر سے بھی بولی تھی کہ جب کبھی بھی ہلدی گھاٹی پہ میوارڈ پر آکرمن کیا جائے تو اس کا پردھان سینہ پتی مجھے بنایا جائے تو اس ٹیز تھی وہ دکھ تھا اور اکبر کیا سوچ رہا تھا اکبر سوچ رہا تھا کہ اگر کچھ اُلٹا ہوا مگلوں کی سینہ پچھٹ گئی تو آپس میں راجپوت راجپوتوں کو بیڑوا دیں گے اپنے سائیڈ میں ہو جائیں گے تو اکبر نے یہاں پر بہت دماغ لگایا اور کلیئر کر دیا کہ جو سینہ جاریے بیوارڈ آکرمن کے لیے اس کا پردھان سینہ پتی کون ہے مانسنگ بھائی صاحب کمبلگڑ میں مہارانہ پرتاب کی تیاری چل رہی ہے اور مہارانہ پرتاب جو ہے کمبلگڑ سے کہاں آ جاتے ہیں گوگندہ گوگندہ نہیں آتے ہیں اس سے پہلے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہاں سے سینہ لے کر چلتا ہے مانسنگ اور مانسنگ آ جاتا ہے دوستو مانڈلگڑ مانڈلگڑ مانسنگ آ جاتا ہے یعنی کی اپرین مانڈلگڑ پڑھتا ہے دوستو بھیلوڑا ٹھیک ہے اپرین مانڈلگڑ بھیلوڑا میں کون آ جاتا ہے مانسنگ اور یہاں پر بھائی صاحب ہو دو مہا دو مہا رکھتا ہے کون مانسنگ مانسنگ دو مہینے ہوگے بھائی صاحب مانڈلگڑ میں گروہ جی مانسنگ دو مہینے مانڈلگڑ میں کیا کر رہا ہے تو کچھ ایسا ریجن بھی ہو سکتا ہے کہ جو سینہ ہے وہ کافی وستار چھتر میں پھیلی ہوئی ہے اجمیر سے اور مانڈلگڑ کی دوری کافی ہے تو اس کو آڑے میں سمیں لیکن دو مہینے کا سمیں نہیں لگتا مانسنگ کیا سوچ رہا ہے مانسنگ سوچ رہا ہے کہ مہارانہ کے خلاب آکرمند کے لیے ہم جا رہے ہیں مہارانہ کو یہ سندیش ہے تو مہارانہ سوچے گا کہ آر اب تو آکرمند کر رہے ہیں اب تو لاشٹ چھنے تو اب کیا کر لیتے ہیں آدھین تر شکار کر لیتے ہیں ایسا مانسنگ سوچ رہا ہے لیکن نہیں مہارانہ پرتاب آدھین تر شکار نہیں کریں گے بھائی صاحب دو مہینے ہو گئے اور کیا سوچ رہے یہ سوچ رہے کہ مہارانہ پرتاب سوئے مجھ سے یہاں آکرمند کرنے آ جائے تو مہارانہ پرتاب یہ سوچتے ہیں بولتے ہیں کہ وہ آئی نہیں رہا ہے اپنے چلتے ہیں وہیں ٹھکائی کر کے آتے ہیں تب سسودیا سرداروں نے مہارانہ پرتاب کو سمجھائے بول مہارانہ پرتاب صاحب اپنے نہیں جائیں گے ان کو یہ آنے دو اگر وہاں اپنے جائیں گے تو اپنے کمجور پڑ جائیں گے اپنے ہار بھی سکتے ہیں بولے ان کے آنے دو نا اپنے بیٹھے تو ہیں کمبلگڑ میں مہارانہ پرتاب جو ہے یودگی تیاری کر رہا ہے اور اب بھائی یہ جو ہے دوستو مان سنگھ جو ہے اب یہاں سے روانہ ہوگا اور مانڈلگڑ سے دوستو روانہ ہوتا ہے میں ادھر لکھ دیتا ہوں مانڈلگڑ ٹھیک ہے بھولنا نہیں ہے مانڈلگڑ جو کہ کہاں پر ہے بھیلوڑا یہاں پر آ جاتا ہے کب بھائی اپریل پندرہ سو چھتر اور لگ بھائی کتنے مہا رکھتا ہے دو مہا ٹھیک ہے یہ لو جی یہ رہی وہ دو پہاڑیاں ایک طرف ہے دوستو گو گندہ کی پہاڑی کونسی پہاڑی گو گندہ مہارانہ پرتاب آ گئی کہاں گو گندہ اور ادھر ہے بھائی سا وہ دوسری پہاڑی جس کا نام ہے کھمنور یہاں کون آ جاتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں دوستو مانسی یود شٹارٹ کرتے ہیں ایک ہلکی سی پیلے سی پہاڑی یہاں پر کوئی در رہا ہے ہلکا سا پیلے کلر کے جو در رہا ہے اس کارن اس چھتر کو بولا گیا ہے ہلدی گھاڑی اب آپ کو پتا ہے کون سا یود ہونے والا ہے ہلدی گھاڑی یعنی ایک طرف گو گندہ کی پہاڑیا دوسری طرف کس کی پہاڑیا مان سنگھ کی پہاڑیا گو گندہ کی پہاڑی کے سائیڈ میں کون آ گیا ہے مہارانہ پرتاب اور کھمنور کی پہاڑی کے سائیڈ کون آ گیا ہے دوستو مان سنگھ کچھوا کون سا یود کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہلدی گھاڑی ہلدی گھاڑی کا جو یود ہوگا وہ ہوگا اٹھارے اکیس جون پندرہ سو چھتر دونوں ڈیٹ یاد رکھنی ہے آپ کو اٹھارہ اکیس پندرہ ٹھیک ہے اٹھارہ بھی اور اکیس بھی کوئی سا بھی آ سکتا ہے ایک جام میں اٹھارہ یا اکیس جون پندرہ سو چھتر دوستو ادھر مہارانہ پرتاب آ جاتا ہے اور مہارانہ پرتاب اپنے گھوڑے پر سوار ہے جس کا نام ہے چیٹک یا چیٹک ادھر جو ہے دوستو وہ مان سنگھ ہے اور مان سنگھ جو سوار ہے دوستو وہ ہاتھی پر سوار ہے اور مان سنگھ کے ہاتھی کا نام ہے دوستو مردانہ جب مہارانہ پرتاب اپنے گھوڑے چیٹک پر سوار ہوتا ہے دوستو تو عجب دے پوار کچھ لائنے بولتی ہیں کچھ سمبودت کرنے کے لیے چیٹک کو کہ ہلدی گھاٹی کوئی کھیل نہیں کھلواڑ کا کرنا پڑے گا تجھے سامنا پہاڑ کا ہلدی گھاٹی کوئی کھیل نہیں کھلواڑ کا کرنا پڑے گا تجھے سامنا پہاڑ کا اوپونویگ سے اڑنے والے گھوڑے چیٹک تُو مہان ہے تُو دھرتی کی سان ہے تجھ پہ سوار ہے وہ میرا سوہاگ ہے رکھنا آج ان کی لاج اوپونویگ سے اڑنے والے گھوڑے چیٹک تُو مہان ہے تُو دھرتی کی سان ہے تجھ پہ سوار ہے وہ میرا سوہاگ ہے مہرانہ پرتاپ جو کہ دوستو چیٹک پر سوار ہوتے ہیں اور ید کے میدان میں آ جاتے ہیں کچھ ویورچنا میں آپ کو بتاتا ہوں سینہ کی کس طرح کی ویورچنا تھی دیکھو ایک سینہ میں بھاگ ہوتا تھا ہراول اور ایک ہوتا تھا چندراول ہراول جو سینہ ہوتی تھی ہراول جو سینہ تھی وہ بلکل بیچوں بیچ میں ہوتی تھی اور ہراول سینہ کے پیچھے یا ان کی بیچ میں کون رہتے تھے جو مین راجہ ہوا کرتا تھا ان کی بیچ میں مین راجہ کون ہے مہارانہ پرتاپ ادھر میں بات کر رہا ہوں ادھر بھی ہراول سینہ ہے ادھر والی ہراول سینہ کا نترت کون کر رہا ہے مہارانہ پرتاپ والی جو سینہ ہے ہراول سینہ بولتے ہیں آگے کی جو سینہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہراول سینہ اور پیچھے جو سینہ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں چندراول سینہ ہراول سینہ کا نترت کر رہا ہے دوستو ادھر حاکم کھاسور حاکم کھاسور پتھان اور کون کرنا ہے دوستو کرشنداس چوداوت کرشنداس چوداوت اور حاکم کھاسور جو ہے وہ مہرانہ پرتاب کی حراول سینہ کا کیا کر رہے ہیں دوستو نیترت کر رہے ہیں چندرہول سینہ کا نیترت چندرہول یعنی جو پیچھے والی جو سینہ ہے اس کا نام اسے کیا بولتے ہیں چندرہول اس چندرہول سینہ کا جو نیترت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دوستو پونجا بھیل اور اس پونجا بھیل کو دوستو مہرانہ پرتاب نے رانہ لگانے کی انومتی دی تھی رانہ پونجا بھیل اور جب آپ دیکھتے ہو میوار کا جب آپ پھلے گھنڈا دیکھتے ہو تو اس میں ایک طرف رانہ پونجا کا ہی دوستو جو کی بھیل سینہ پتی ہے اس کا چطر ملتا ہے ایک طرف چھترے راجپوت یودھا کا چطر ملتا ہے تو میں ابھی جو حلدی گھٹی کا یودھ ہے اس حلدی گھٹی کے میدان میں دونوں سینہیں جو ہیں آمنے سامنے کھڑی ہیں ایک طرف اکبر کی سینہ کھڑی ہیں اور ایک طرف کس کی سینہ کھڑی ہے مہرانہ پرتاب کی سینہ کھڑی ہے اس کا ویورچنا میں آپ کو بتا رہا ہوں ادھر والی سینہ کا جو مکھے ہے یعنی کہ ایک پیچھے کی سینہ ہو گئی سب سے آگے والی سینہ ہو گئی سائیڈ والی سینہ ادھر ہے دوستو مہرانہ پرتاب کی طرف سے جھالا بیدہ کون ہے میرے بھائیو جھالا بیدہ اور ادھر ہے میرے بھائیو رام ساتور کون رام ساتور کلیر ادھر ہراول کی اگر میں بات کرتا ہوں ادھر ہراول میں ہے دوستو آسپ خان آسپ خان ہے اور جگنات کچھوہ مان سنگھ والی جو ہراول سینہ ہے ادھر جو نیترت کر رہے ہو کون کر رہے ہیں ہراول سینہ کا آسپ خان کر رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں دوستو جگنات کچھوہ ادھر میں مان سنگھ کی اگر چندرہ وال سینہ کی بات کرتا ہوں تو دوستو چندرہ وال سینہ کا نیترت کر رہا ہے دوستو مان سنگھ کی بات کر رہا ہوں کہ مان سنگھ کی ہراول ہراول کسے بولتے ہیں ہراول بولتے ہیں جو سینہ کا کونسا بھاگ ہوتا ہے اگلا بھاگ چندرہ وال یعنی کی سینہ کا پیچھے بھاگ اس کا نیترت کر رہا ہے دوستو میہتر خان یہ یاد رکھنا ہی رکھنا ہے میہتر خان دوستو یہ پرتاب کی طرف سے جو ہراول سینہ کا نطرت کر رہا ہے جس کا نام ہے حاکم خانسور پتھان حاکم خانسور پتھان بہت ہی ویر سینہ پتی تھے اور حاکم خانسور پتھان نے دوستو کہا تھا کہ آج مجھ سے میرے ہاتھ سے کوئی تلوار نہیں چھوڑا سکتا کتنا بھی بڑا کوئی مائی کا لال آ جائے لیکن آج میرے ہاتھ سے کوئی تلوار نہیں چھوڑا سکتا اور اتنی ہی ویر یو دھا کے ساتھ دوستو حاکم خانسور پتھان لڑے تھے اور جب ان کی مرتی ہوئی تھی یہ ویر گتی کو پرابت ہوئی تے دوستو مرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ سے کسی نے تلوار نہیں چھوڑائی تھی مارانہ پرتاب نے کوشش کی تھی بھئی اس کی تلوار کو ہٹائے جائے لیکن دوستو مرنے کے بعد بھی جو تلوار میں ہاتھ تھی اس تلوار کو ہاتھ سے نہیں نکال پائے تھے حاکم خانسور پتھان کے حاکم کا سور پتھان کا جو مکبرہ بنا ہوا ہے جو اسمارک بنا ہوا ہے دوستو وہ کہاں پر بنا ہوا ہے اسمارک بنا ہوا ہے دوستو کھم نور میں کس کا بھئی حاکم کا سور کا یہ میں نے آگے کی ویسرو رسنا بتا دی حاکم کا سور پتھان یعنی کہ اتنی ویر یودہ کی طرح لڑے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آج میرے ہاتھ سے کوئی بھی میری تلوار کو چھڑا نہیں سکتا تو دھیان رکھنا ہے حاکم کا سور کا جو مکبرہ ہے وہ کہاں پر ہے دوستو وہ کھم نور میں ہے ادھر بھائی صاحب ہو میں بات کرتا ہوں ایک وقتی ہو رہا ہے تھا اس یود میں جس کا نام آتا ہے بددائیونی بددائیونی بھائی صاحب بددائیونی کیوں بھی تھوڑی بہت سینہ دے رکھئے یہ اتحاسکار ہے اور اس کے پرتیچ درسن کے ہم بات کرتے ہیں ہیں یعنی کی حلدی گھٹی کے یود کو جو دیکھ رہا ہے آنکھوں دیکھا جو ورنن کر رہا ہے حلدی گھٹی کے یود کا وہ کون کر رہا ہے بندائیونی بھائی صاحب بندائیونی لکھ رہا ہے کہ ادھر سے مہارانہ پرتاب کی سینہ آئی ادھر سے مان شنگ کی آئی آ رہے ہیں جا رہے ہیں مار رہے ہیں بھوڑے کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں یعنی کی اس طریقہ یہ ورنن کر رہے ہیں اور بھائی صاحب ساتھ میں ساتھ موقع ملے کھڑے ہو کے دو چار تلوار ادھر ادھر مار کے آ جاوے اور بیچ میں آکے ساتھ میں ساتھ نوٹس بھی بنا آنے لگ گئے ہیں آئیے اس کی تیرہی کر رہے ہیں ادھر بیٹے پہ تیرے نوٹس بنا رہے ہیں لکھ رہے ہیں کہ ادھر سے مہارانہ پرتاب کی سینہ آئی ادھر سے کونر عمر شنگ کی سینہ آئی اکبر کی سینہ آئی وہ اس پر رہا ہوئی رہا ہے دوستو بندائیوں نے کہتا ہے اس یدگی اگر میں سینہ کی بات کرتا ہوں تو مہارانہ پرتاب اور اکبر کی جو سینہ بتا رہا ہے دیکھو کوئی ایک ویکتی ہے جس کا نام آتا ہے سیاں ملداز سنائے سبی نے یہ بھائی صاحب سیاں ملداز جو ہے تھوڑے لمبی لمبی پھینکتا ہے آپ کو پتا ہے ویر ونود گرند کی انسار جب میں نے آپ کو کمبہ پڑھایا تھا ویر ونود گرند کے انسار اس نے میوارڈ کے چوراسی درگوں میں اسے بتیس درگوں کا نرمان تو کسے ہی بتا دیا تھا بھائی صاحب کس نے کرائے کمبہ نے کرائے لیکن ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل راستان میں بتیس درگ ہمیں نہیں ملتے ہیں تو یہ تھوڑی لمبی پھینکتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر مہارانہ پرتاب کی جو سینہ تھی وہ لگ بک بیس ہجار تھی اور ادھر بتا رہا ہے یہ کتنی سینہ اسی ہجار سینہ کس کی بھائی اکبر کی چار انوپات ایک کا کام کر دیا انہوں نے لیکن ہم تو کس کی بات مانیں گے بندائیونی کی بات مانیں گے بندائیونی جو یہاں پر یدھ دیکھ رہا ہے اور لڑ بھی آتا ہے ساتھ میں اور پھر آکے نوٹس بھی تیار کرنے لگ جاتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مہارانہ پرتاب کی سینہ تھی تین ہجار اور اکبر کی سینہ کتنی تھی پانچ ہجار ٹھیک ہے کچھ کچھ اتیحاس کار چار انوپات ایک میں بھی ان کو بانڈ دیتے ہیں ایک انوپات چار میں ٹھیک ہے یعنی کی اگر ہم مانیں مہارانہ پرتاب کی جو سینہ تھی دس ہجار اور اکبر کی جو سینہ تھی چالیس ہجار لیکن بندائیونی جو یہ بتا رہا ہے کھاتوں کے انوصار بھی ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے اب دوستو کیا ہوتا ہے جیسے ہی یودھ شٹارٹ ہوتا ہے یودھ شٹارٹ ہوتا ہے رانہ پونجہ جو ہے اس کے پاس تیر اور کمان والی سینہ ہے تیر کمان والی سینہ بھیل سینہ پتھی تھے پہاڑیوں میں رہا ان کو زیادہ جان کری ہے یعنی کی ایک تنگ سی پہاڑی میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے مغل جو سینک ہے ان مغل سینکوں کو دوستو تنگ پہاڑی کا کوئی نولیج نہیں ہے پہاڑوں کی نولیج نہیں ہے اگر میں مہرانہ پرتاب یہ بات کرتا ہوں تو دوستو مہرانہ پرتاب کو کتنا انوبہو ہے یودھ لڑنے کا تو جب وہ ساسک بنتے ہیں بادساہ بنتے ہیں تو مہرانہ پرتاب کے پاس بھی کوئی خاص انوبہو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یودھ دیکھے ہیں وہ یودھوں میں گئے ہیں لیکن بادساہ بننے کے بعد میں مہرانہ بننے کے بعد میں وہ ان کے جیہ ان کا پہلا یودھ ہے جبکہ مان سنگھ جو ہے کافی دوستو یودھ لڑے ہوئے ہیں کئی ابھیانوں پر گئے ہیں اب یودھ شٹارٹ ہوتا ہے یودھ شٹارٹ کرتے ہیں دوستو مہرانہ پرتاب اپنے گھوڑے چیتک پر سوار ہے اور جیسے ہی ہراول سینہ نے ہراول سینہ پر آکرمند کیا ادھر والی سینہ ادھر والی سینہ پر ادھر والی سینہ ادھر والی سینہ پر آکرمند کرے گی تو بتاتے ہیں کہ پہلے پڑھاؤ میں بندائیوں نے ہی کہہ رہا ہے پہلے پڑھاؤ میں بولے مغلو کی جو سینہ تھی یہ بھائی صاحب جھونٹ نہیں بول رہا ہے امانداری سے اپنا کام کر رہا ہے اکبر کا یہ بہت بڑا چمچہ تھا اس کا بھکت تھا ایک نمبر کا لیکن یہاں پر بلکل امانداری سے نوٹس بنا رہے ہیں بولے یہ گیا مہرانہ پرتاب یہ مارا یہ کیا ایک دم امانداری سے کام کر رہا ہے بندائی نہیں بندائیوں نے کیا لکھ رہا ہے بندائیوں نے لکھ رہا ہے کہ یہاں پر پہلے ہی پڑھاؤ میں مغلو کی یہ یودھ شٹارٹ ہوا تھا دوستو مورننگ میں آٹھ بجے اور لگ بگ پانچ چھ گھنڈے تک یہ کنٹینیو یودھ چلا تھا بندائیوں نے کیا کہہ رہا ہے بندائیوں نے کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی پڑھاؤ میں مغلو کی سینہ جو ہے وہ کیا ہو گئی تھی بچھڑ گئی تھی دوستو مہارانہ پرطاپ اپنے گھوڑے پر چیتک پر سوار ہوتے ہیں اور مہارانہ پرطاپ کا ٹارگیٹ تھا کون مانسنگ مانسنگ کے پرطاپ چیتک کے گھوڑے میں پیر مارتا ہے اور چیتک جو ہے بڑھ جاتا ہے کس کی طرف مانسنگ کی طرف مانسنگ اپنے ہاتھی پر سوار ہے کون مانسنگ مہارانہ پرطاپ بولتا ہے مانسنگ دکھا اپنی ویریو دہ دکھا اپنی کلائے چاروں طرف چیتک جو ہے وہ مردانہ ہاتھی کے راؤنڈ لگا رہا ہے چکر لگا رہا ہے اور چیتک کو دوستو مہارانہ پرطاپ بولتے ہیں اور چیتک ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے مردانہ ہاتھی کی جو سونڈ تھی اس پر اپنے پیر رکھتا ہے اور پیر رکھتے ہی دوستو مہارانہ پرطاپ اپنے چیتک گھوڑے پر کھڑے ہو کر وار کرتا ہے کس پر مانسنگ پر لیکن مانسنگ جو ہے وہ بڑے بڑے ہوتے بڑے ہوئے تھے ہاتھیوں کے ہوتے بڑے رہتے تھے اس میں کودھ جاتا ہے اور مانسنگ یہاں پر بچ جاتا ہے مہارانہ سوچتا ہے کام تو ہو گیا دیکھیں مانسنگ جیسے ہی گھوڑے اپنے پیر نیچے لیتا ہے تو ہاتھیوں کے جو سونڈ میں نکیلی کوئی کیلیا کچھ اوجار لگا ہوتا تھا اس سے چیتک کے دوستو پیر جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں گھائل ہو جاتے ہیں پیر گھائل ہو جاتے ہیں لیکن چیتک جو ہے مہارانہ پرطاپ کو اپنے سوامی کو اس چیز کا حساس تک نہیں ہونے دے رہا ہے کہ مجھے کوئی دکھ ہوا ہے دوستو پرطاپ سمجھ رہا ہے کہ مان سنگھ کا کام تو ہو گیا اور سلٹ کو دیکھے تب تک چاروں طرف سے دوستو مغل سینکوں نے مان سنگھ کو مہارانہ پرطاپ کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا اس بات کا یہ سب دیکھ رہا ہے کون جھالا بیدہ جھالا بیدہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور جھالا بیدہ مہارانہ پرطاپ کے پاس جاتے ہیں بول مہارانہ ساپ تھے ہی ٹائم یودھ چھوڑو تھر لیے صحیح سمجھ نہیں چاروں طرف سے مغل سینکوں نے آپ کو گھیڑ لیا ہے مہارانہ پرطاپ دوستو بتائیں منا بھی کرتے ہیں لیکن جھالا بیدہ جو ہے بولے مہارانہ پرطاپ اگر آپ سرکچت ہیں تو میواڑ سرکچت ہے اگر آپ ہی سرکچت نہیں ہے تو پھر میواڑ کا وارش کون ہے پھر میواڑ کیسے سرکچت رہ سکتا ہے دوستو بتاتے ہیں کہ مہارانہ پرطاپ جو ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پر کوئی درہ آتا ہے اس درے کو دوستو جب یہ درہ آتا ہے دوستو تو چیتک گھائل جو ہو چکا ہے مہارانہ پرطاپ یودھ کے میدان سے نکلتے ہیں اور اس کو دوستو بڑی ہی چھلان کے ساتھ چیتک کروس کرتا ہے اور ایک جگہ آتی ہے دوستو جس کا نام آتا ہے بلیچا بلیچا میں ہی دوستو چیتک کی کیا ہو جاتی ہے مرتی ہو جاتی ہے اور یہی پر دوستو چیتک کا کیا بنا ہوا ہے اس مارک بنا ہوا ہے یہ بتاتے ہیں کہ جب مہارانہ پرطاپ کے ساتھ میں مہارانہ پرطاپ یودھ کا میدان چھوڑتے ہیں تو اس سمیں دو مغل سینک مہارانہ پرطاپ کے پیچھے لگے تھے اور مہارانہ پرطاپ کے پیچھے جب مغل سینک لگے تھے تو اس گھٹنا کا پتہ چلتا ہے جو اکبر کی طرف سے لڑ رہا تھا مہارانہ پرطاپ کا سوتیلا بھائی سکتی سنگھ آپ نے میواڑ کے کھیاتوں میں ایک کہانی سوڑی ہوگی کہ مہارانہ پرطاپ کے پیچھے سکتی سنگھ بھی جاتے ہیں اور ان دو مغل سینکوں کا ودھ کرتے ہیں اور اپنے بھائی سے بلیچہ نامکستان پر مہارانہ پرطاپ سے ملتے ہیں اور چھما پراتنا کرتے ہیں اور دونوں بھائی جو ہے ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں گلتی کی معافی مانگتا ہے سکتی سنگھ کے بھائی گلتی ہو گئی اب نہیں ہوگا دوستو سینہ اتنی تیتر بیتر ہو گئی تھی یہ بندائی نہیں جو ہے یہ آسپ خان سے پوچھ لیتا ہے بولے آسپ خان کی کرو اب کرنا کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آرہا اپنے سینک کون سے ہے ان کے کون سے تب آسپ خانے بہت بولی تھی بولے تم تو تیر چلاتے جاؤ اس میں ہمارا تو فائدہ ہی ہے جو بھی مرے گا راج پوت مرے گا تم تو تیر چلاتے جاؤ بندائی نہیں کہتا ہے کہ میں تیر ایسے ہی چلا رہا تھا لیکن میرا ایک بھی تیر کھالی نہیں گیا سارے کے سارے تیر سینکوں میں لگ رہے تھے کیونکہ ان کو تو مارنا تھا چاہے وہ مہارانہ پرتاب ہو چاہے وہ مان شنک کی سینہ ہو ایک بھی تیر کھالی نہیں جا رہا تھا بندائی نہیں اس ساتھ کے ساتھ نوٹس تیار کرنا تھا اب یہاں پر دوستو مہارانہ پرتاب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ گوگندہ کی پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں ادھر جو ہے دوستو بندائی نہیں اس یود کو کہتا ہے گوگندہ کا یود کونسا یود میرے بھائیوں گوگندہ کا یود یہ تھا پہلا پڑاؤ اس پڑاؤ میں دوستو جو ہے مگلوں کی سینہ جو ہے یہ میں نے پہلے بات بتا دیا آپ لوگوں کو مہارانہ پرتاب کے نکلنے والی مگلوں کی سینہ جو ہے دوستو وہ اس پہلے پڑاؤ میں دوستو بہت کیا ہو جاتی ہے پیچھے ہو جاتی ہے اب دوستو اس یود میں ہاتھیوں کی انٹری ہوتی ہے دھیان رکھنا بندائی نہیں اس یود کو کہا کیا کہا ہے گوگندہ کا یود کونسا یود گوگندہ کا یود اس یود کو کہا جاتا ہے کھمنور کا یود اس یود کو کہا جاتا ہے حلدی گھٹی کا یود اس یود کو کہا جاتا ہے رکت تلائی کا یود کیا کہا جاتا ہے بھئی رکت تلائی کا یود اس یود کو کہا جاتا ہے اے نرنائک یود کونسا یود اے نرنائک یود لیکن ورتمان میں اگر ہم بات کرتے ہیں نیو جو بک ہے نیو جو بک ہے نیو جو بک میں جوڑا جا رہا ہے اس میں دوستو مہارانہ پرتاب کی کیا بتائی گئی ہے جیت بتائی گئی کیا بتائی گئی ہے جیت بتائی گئی کرنل جیمشٹورڈ کا نام سنا ہوگا پرنام کے آگیا میں کرنل جیمشٹورڈ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے کرنل جیمشٹورڈ نے اس کو کہا ہے میوارڈ کی تھرموپلی کیا کہا ہے میوارڈ کی تھرموپلی کونسے یود کو کہا ہے بھئی میوارڈ کی تھرموپلی ہلدی گھاٹی کے یود کو کونسے یود کو دوستو ہلدی گھاٹی کے یود کو دیکھو ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا اب دوسرے پڑاؤں میں چلتے ہیں ادھر مہارانہ پرتاب کی طرف سے دوستو جو ہاتھی دکالا جاتا ہے اس کا نام رہتا ہے لونہ کونسا ہاتھی بھئی لونہ ادھر مانسنگ کی طرف سے جو نکالا جاتا ہے کونسا لکانہ جاتا ہے بھئی گج مکتا بھائی صاحب ہاتھیوں کی بھینکر لڑائی ہو رہی ہے لونہ اور گج مکتا آپس میں لڑ رہے ہیں لونہ بھی ادھر واپس آ جاتا ہے گج مکتا بھی ادھر واپس آ جاتا ہے دونوں جب گھائل ہو جاتے ہیں جب ان کے جور ہو جاتے ہیں لڑائی کرتے کرتے ہیں واپس سے مہارانہ پرتاب کی طرف سے گلتی سے چھوڑ دیا جاتا ہے بھئی رام پرشاد یہ رام پرشاد جوتا یدھ کے لئے اسپیسل ہاتھی تیار کیا جاتے تھے یدھ لڑنے کے لئے رام پرشاد جو تھا دوستو یہ بہت ہی سکتی سالی چطور ہاتھی تھا ادھر مان سنگھ نے دوستو گج گج راج کو چھوڑ دیا اور ایک گج مندر کے نام سے آتا ہے اس کو چھوڑ دیا اب ادھر دو ہاتھی ہیں ادھر اکیلا رام پرشاد ہے دوستو اس کا جو محاوت تھا اس محاوت کو چاروں طرف سے چاروں طرف سے تیرو کی باریس ہوتی ہے چاروں طرف سے تیرو کی باریس ہو رہی ہے اور رام پرشاد کا محاوت جو ہے دوستو وہ پکڑا جاتا ہے محاوت جو ہے دوستو وہ مارا جاتا ہے اور مغل سینک پکڑ لیتے ہیں کس کو رام پرشاد کو مان سنگھ بندائیونی کی بولتا ہے بولے بندائیونی دیکھ مارانا پرتاب بھی یدھ چھوڑ چکے ہیں جھالا بیدہ نے دوستو راج مکڑ دھارن کر لیا تھا میباد کا اور جیسے ہی جھالا بیدہ نے راج مکڑ دھارن کیا چاروں طرف سے دوستو تلوارے پڑی جھالا بیدہ پر اور سر الگ ہو گیا جھالا بیدہ کا مغل سینکوں نے دیکھا کہ وہ تو کس کا سر ہے جھالا بیدہ کا ہے تو مغل سینکوں نے کہا کہ بولے مارانا تو یدھ کا میدان چھوڑ کر ہی چلے گئے دوستو رام پرساد کو پکڑ لیتے ہیں مغل سینک اور پکڑنے کے بعد مانچنگ بولتا ہے کہ بولو بندہ ہی نہیں دیکھ تیرا کام ہو گیا اپنی یدھ جیت گئے تُو نے نوٹس بھی تیار کر لیے تُو نے لکھ لی تیری پسطر اب تُو ایسا کر نکڑ کس کو لے کے رام پرساد کو رام پرساد پر سوار ہو جاتا ہے بندہ ہی نہیں بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ تین چار سو سینکوں کی ٹکڑی تھی کافی آگے تک مانچنگ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے دوستو اور بھائی صاحب رام پرساد پہنچ جاتا ہے کس کے بعد اکبر کے پاس اکبر دیکھتا ہے بتاتے ہیں کبھی دوستو کبھی اس مانچنگ اکبر نے اس رام پرساد کو مہارانہ پرطاپ سے مانگا بتایا لیکن مہارانہ پرطاپ نے منع کر دیا تھا تو اکبر بولتا ہے کہ یہ میرے پیر کی کیا ہے دینے اور اس کا نام کر دیا دوستو رام پرساد کا پیر پرساد کیا کر دیا بھائی پیر پرساد دھیان رکھنا رام پرساد جو ہاتھ تھا اس کا نام کیا کر دیا میرے بھائیو پیر پرساد کس نے اکبر نے بندہ نہیں جب جا رہا تھا تو بھائی بولا کہ یود کون جیت گیا بولیں ہم ہی جیت گئے یود لیکن ابھی جو مغلو کی سینہ ہے دوستو وہ فسی ہوئی ہے وہ جنجاڑ میں فسی ہوئی ہے دوستو مہارانہ گوگندہ چلے گئی اب مہارانہ کے ایک بات سمجھ میں آگئی کہ میں یہ یود آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں جیت سکتا اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا جب گوگندہ کی پہاڑیوں میں آ جاتا ہے مہارانہ تب اپناتا ہے چھاپا مار یودپدتی مغل جو سینہ تھی دوستو چھاپا مار یودپدتی اس پر اپنا ہی جائے گی کیونکہ مہارانہ پرتاب کو پتا چل گیا تھا کی میں آمنے سامنے تو اکبر سے جیت نہیں سکتا سمجھ میں آ گیا تھا مہارانہ پرتاب کے اب چھاپا مار یودپدتی اپنا ہی جائے گی اور بتاتے ہیں کی جب مہارانہ پرتاب ساسک بنے تھے دوستو تو مہارانہ پرتاب کو تو پتا ہی تھا کی میں آدین تا شکار نہیں کروں گا اور اکبر آکرمن کرے گا اور یود ہوگا اس لئے مہارانہ پرتاب نے دوستو میوار کی جو جنتا تھی ان سے منع کر دیا تھا فصل کرنے کے لئے بولا آپ کھیتی نہیں کرو گے دوستو انہی بدائیوں کھملور اور گوگندہ کے جو پہاڑیاں ہیں ان کے بیچ میں مغل سینہ جو ہے دوستو بند ہو جاتی ہے چاروں طرف سے دوستو مہارانہ پرتاب نے رستے بند کر دیے بتاتے ہیں کہ مغل سینہ یہاں پر دوستو بہت زیادہ پریسان ہو گئی تھی مغل سینہ کو کچھ نہیں مل رہا تھا کیونکہ فصل تو تھی نہیں اور بتاتے ہیں کہ مغل سینہ نے یہاں پر جو ان کے ساتھ گھوڑے گدھیا وغیرہ جو تھے ان کو ہی کاٹ کر ان کا ہی ماس کھایا تھا یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ آموں سے گجارہ کیا تھا پھل جو کھائے تھے پیڑوں سے تو مغل سینہ جو یہاں پر کیا ہو گئی تھی بہت زیادہ بیمار بھی ہو گئی تھی دوستو اس کے بعد دوستو یعنی کی مہارانہ پرتاب چھاپا مار یدپدری اپنا رہا ہے اور مغل سینہ جو ہے دوستو بہت زیادہ کیا ہو جاتے ہیں پریسان ہو جاتے ہیں ہاتھی لڑنے کے کارم دوستو اسے کہا جاتا ہے ہاتھیوں کا ید کون سا ید بھئی ہاتھیوں کا ید ہاتھیوں کا ید کسے کہا گیا ہے ہلدی گھا ٹھیک ہے دیکھو گوگندہ کا ید بدائنی نے کہا ہاتھیوں کا ید ہاتھی لڑے کھمنور کا ید کھمنور کی پہاڑی دوسرے نمبر پر میں بات کر رہا ہوں دوستو یعنی رکت تلائی کا ید این رنائک این رنائک کا مطلب کہ اس ید میں کسی کی بھی جیت نہیں ہوئی میوارڈ کی تھرموپلی کرنل جیمس ٹوڑ نے کہا ہے اور ورطمان اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جیت ہی آئے گی یعنی ہلدی گھا ٹھیک کے ید میں کون جیتا تھا تو دوستو مہارانہ پرتاب جیتے تھے اور ادھر میں ادھر مہتر کھا کی دوستو بات کر لیتا ہوں جب پہلے پڑاو میں مغل سینک جو تھے مغل سینہ جو تھی وہ پچھڑ گئی تھی دوستو مغل سینہ جب پچھڑ گئی تھی تو مہتر کھا نے آواز لگانا اسٹارٹ کر دیا بولے سہنسا بادسا سلامت سیم ید کے میدان میں ایک وسال کا سینہ کے ساتھ پدھار رہے ہیں اس سے سینہ کو مکہ آگیا تھا دوستو جوس آگیا تھا اس مہتر کھا کا دوستو سواگت بھی کیا تھا کس نے وہی اکبر نے اب کیا ہوتا ہے دوستو مارانہ پرتاب گوگندہ کی پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں چھپ کر اٹیک کر رہے ہیں اور بھائی صاحب اب جو ہے یہ مان سنگھ کہا جائے گا اکبر کے پاس اب اکبر مان سنگھ سے ملے گا یا نہیں ملے گا مان سنگھ سے نہیں ملتا ہے مان سنگھ سے ناراج ہو جاتا ہے آسپ خان اور مان سنگھ سے تو ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہراول سینہ کا جو نترت کر رہے تھے کون کر رہے تھے آسپ خان اور جگلنات کچوا سبھی سینکوں کا دوستو اکبر نے سواگت کیا ان کا ویلکم کیا ان کو پرسکرت کیا بولے تم نے بہت اچھی لڑائی کری بہت اچھا یود لڑائے لیکن ناراج ہو جاتا ہے ملو ملے کس سے مان سنگھ کچوا سے اور آسپ خان سے بولے ان سے نہیں ملنا مجھے ٹھیک ہے صاحب نہیں ملنا مان سنگھ سے کچھ دن ناراج بھی رہتا ہے اب جو مہارانہ پرتاب ہے دوستو مان سنگھ یہاں سے آتے ہیں اور مان سنگھ دوستو گو گندہ پر کیا کر لیتے ہیں عدی کار گو گندہ پر دوستو مان سنگھ کا عدی کار ہو گیا ہے اب مہارانہ پرتاب کی پاس کیا بچا ہے دوستو کمبلگڑ کیا بچا ہے میرے بھائیو کمبلگڑ ہم بات کر رہے تھے حلدی گھٹی کے ید کی کی حلدی گھٹی کا جو ید ہے وہ مغل باد سہا اکبر کے بیچ اکبر اور مہارانہ پرتاب کے بیچ میں ہوا تھا ہلدی گھٹی کے ید میں دوستو جو سینہ میں مہارانہ کنور عمر سنگھ کی طرف سے سینہ میں جو سپیدہ کیا تھا دوستو می ہتر کھانے می ہتر کھانے سینہ میں جو سپیدہ کیا تھا دوستو اب سویم جو اکبر ہے وہ اکبر جو ہے دوستو اب ادھیکار کرنے کے لیے جب مان سنگھ تو سفل نہیں رہا ایک طرح سے ہم کہ سکتے ہیں بہت سارے سینک جو تھے انہوں نے کہا اسی لیے منہ کر رہے تھے ہم کی مان سنگھ کو سینہ پتی نہ بڑھاؤ کیا دوستو یہاں پر مان سنگھ نے کچھ پکچ کیا تھا کیا ہم لگ رہا ہے کہ ہلدی گھٹی کے ید میں مان سنگھ نے کچھ پکچ کیا تھا بلکل بلکل ہمیں لگ رہا ہے کہ مان سنگھ نے یہاں پر کچھ پکچ کیا تھا وہ ایک بات آتی ہے کہ سکتی سنگھ پیچھے چلا جاتا ہے دو مغل سینک جاتے ہیں دوستو سکتی سنگھ کو کون بھیجے گا سینہ پتی کون ہے سینہ پتی کون ہے مان سنگھ تو اس کو بھیجت تھا یا مان لو کیونکہ سینہ پتی میں ہوں میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو کہنا کہیں مان سنگھ کا ضرور پکس تھا اس لئے دوستو اکبر مان سنگھ سے ناراج ہو گیا تھا اب میں بات کرو دوستو اب سوئم جو ہے وہ اکبر بھی ابھی لے کر آئیں گے اور کچھ سمیں کے بعد مہرانہ کی وہ حالت ہو جائے کی پتا پتر مہرانہ آمر سنگھ جو ہیں وہ گھاس کی روٹی کے لئے بھی ترستہ ہے ہرے گھاس روٹی ہی جد بن بلاوڑو لے باغو نانو سویا میرو چیخ پڑو رانو رو سویا دکھ جاگو ہرے گھاس روٹی ہی جد بن بلاوڑو لے باغو مطلب یہ کہانی جو مہرانہ پرتاب اور پتر کور آمر سنگھ یہ کہانی جو ہے میوار میں بہت چلتی ہے میوار سائٹ کے خیات میں بہت جبر جست کہانی ہے کہ ہرے گھاس روٹی ہی جد بن بلاوڑو لے باغو نانو سو امرو چیخ پڑو رانا رو سو یو دکھ جاگو ہرے باچ نہیں راکھی رن میں بیرار و خون بہاون میں یہ کہانی جو ہے یہ کچھ میوار میں پرچھلت پنگتیاں ہیں ان کو میں آپ سناؤں گا دوستو سو اکبر اب آئیں گے یہ ہلدی گھاٹی کا یود جو میں آپ پڑھا یا ہے اس میں پرتے کوشن پوچھا جا چکا ہے دوستو بدہ یونی جو کی اتحاس کار رہے لائیو نوٹ تیار کر رہا ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے لونہ کا رام پرساد کا نام پیر پرساد کر دیا تھا ہاتھیوں کا یود بھی کہا گیا چند آول سینہ جو نیترت کر رہا تھا رانہ پونج بھیل حراول سیرہ کا حاکن مہارانہ پرطاب کے بارے میں اگلی اور نیچ کلاس میں اپن چرچہ کریں دوستو جب تک کے لئے دوستو ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے آپ پڑھتے رہیے گا مہارانہ پرطاب ایک ویر سیرون اب بہت ہی جبر جست مہارانہ پرطاب کی ویڈیو کی شروعات ہوگی ان ویڈیو کی شروعات کریں دوستو دویر کے یدوں کے ساتھ جو کی کریں اپنے نیچ کلاس میں تب تک کے لئے دوستو آپ ہلدی گھاٹی کے ید کو پڑھتے رہیے گا ہلدی گھاٹی کے ید سے بہت ہی جی ایمپورٹنٹ ہے دوستو یہاں سے بہت جی پوچھنے کی سمبھاؤونا رہتی ہے تو ملتے ہیں دوستو نیچ کلاس میں دھنیواد بائے بائے ٹیک کیئر